پاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ اسلام علیکم ناظرین امن آفیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج پروگرام ہے پیغام پاکستان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حمد لکھوی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب رمضان کی آمد آمد ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور رمضان دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا سچی بات ہے کہ ہم اس کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھ پاتے یا نہیں سمجھ سکتے آپ جیسے سکالرز ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں اور خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں اپنے اصلاف کی طرف کہ رمضان کا مہینہ ان کی زندگیوں میں کتنا قابل قدر تھا یا وہ اس کو کتنا ضروری اور قیمتی سمجھتے تھے کتنا اختمام فرماتے تھے تو اندازہ ہوتا ہے ایک دو اقوال میں آغاز برکت کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کول میں نے غالباً ابن قیم کا دیکھا کہ اگر فوت شدگان سے کو جا کے پوچھے کہ کوئی تمہاری خواہش یا کوئی تم کیا چاہتے ہو تو وہ یقیناً یہ کہیں گے کہ ہمیں رمضان کا ایک دن مل جائے اور پھر ہمارے اصلاف میں سے ملتا ہے کہ رمضان کی آمن سے چھے ماہ پہلے پہلے وہ یہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے کہ اللہم بلگنا رمضان کہ یا اللہ رمضان تک ہمیں زندگی عطا کرنا ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرمانا اور رمضان کے بعد چھے چھے ماہ تک وہ یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ یہ قبول فرما لینا تو رکش صاحب ایک تو یہ کہ اتنا قیمتی مہینہ جس میں مغفرت رحمت اللہ کی برکت وسعت نہ جانے کیا کیا وہ جنت کے دروازے کھلنا اور جہنم کے دروازے بند ہونا اور یہ سارا کچھ اس میں ہوتا ہے تھوڑا سے ایک تو رکش صاحب یہ برکت کے لیے آغاز کے لیے فرمائیے کہ اس میں اور کچھ اضافہ فرمائیے تاکہ ہمارا شوق بڑے اور رمضان کی قدر و قیمت کا ہمیں علم ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا بلکہ وہ شہید ہوا اور دوسرا شخص جو ہے وہ عام موت جو ہے وہ لیکن اس کے سال بعد لیکن اس کے ایک سال یا دو سال بعد وہ فوت ہوا تو اس کا درجہ جو ہے وہ جنت میں اس سے بلند ہو شہید سے بلند شہید سے بلند تو اس نے پوچھا کہ یہ میرا درجہ یہ تو عام فوت ہوا ہے اور میں شہید ہوا ہوں تو اس کو یہ کہا گیا کہ اس نے دو رمضان یا ایک رمضان تیرے بعد گزارا ہے اس وجہ سے اس کا درجہ جو ہے بلند تو یہ اس قدر گویا اہمیت والے یہ دن ہیں جو اللہ کریم نے تمام انسانوں کو عطا فرمائے ہیں وہ اس کو عویل کرنے والے ظاہر ہے صرف مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں سے بھی چند ہیں جو اس کو عویل کرتے ہیں وگر نہ اگر کسی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کی رمضان کا چھوڑ دیتا ہے وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے ساری زندگی ویسے تو روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن وہ انسامہ ہو اگر وہ روزے رکھے بھی رکھ سکے بھی تو اس کی کمی پوری نہیں ہو سکتا تو کہنے کی بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہ ایک ریلیف پیکج دیا ہے تمام انسانوں کو تمام اہل ایمان کو اگر لوگ جو تمام انسان ہیں وہ ایمان لے آئیں اور اللہ کے اس ریلیف پیکج سے وہ استفادہ کر لیں تو یہ عام انسانوں کے لیے بھی ہے چونکہ وہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اس سے فائدہ اٹھانے کوشش نہیں کرتے تو پھر یہ ریلیف رہ جاتا ہے صرف اہل ایمان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے تو جو عمل کرتا ہے جو یقین رکھتا ہے دیکھیں وہ یقین کس بات پر رکھتا ہے اصل میں یہ قانون ہے ایک نا اللہ کا اصول ہے ایک قانون ہے اس پر ایمان رکھنا ہے ایک ہے اللہ کا قانون عدل اور ایک ہے اللہ کا قانون رحمت سبحان اللہ تو قانون عدل کے تحت تو یہ ہے کہ جس نے گناہ کیا گناہ کی ایک سزا ہے جس نے نیکی کی نیکی کی ایک جزا ہے جو بغیر ایمان کے نیکی اور گناہ کرتا ہے اس کو ظاہر ہے کہ اس کی نیکی کا بدعہ دنیا میں مل جاتا ہے اور جو اس کا گناہ کا معاملہ ہے وہ دنیا میں بھی اس کو سزا مل سکتی ہے آخرت میں جمع ہو جاتا ہے جو کہ ایمان نہیں ہے لہذا آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ا 500 گفرم جو کافر شخص دنیا میں نیکیاں کرتا ہے اس کو دنیا میں ہی اس کی ساری نیکیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے اور جب وہ مرتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا جس کا وہ بدلہ اللہ کے ہاں سے لے لیکن جو مومن ہے وہ چونکہ آخرت کے لیے سب کچھ کرتا ہے تو وہ اس کے سارے عامال جو ہیں دنیا میں اس کو بدلہ ملے نہ ملے آخرت کے لیے جمع ہوتے رہتے ہیں تو یہ ایک سادہ سا قانون ہے جس نے نیکی کی اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے جس نے گناہ کیا ہے اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے یہ ہے اللہ کا قانون عدل لیکن اس کے علاوہ دوسرا قانون ہے وہ ہے اللہ کا قانون رحمت قانون رحمت جو ہے وہ اللہ کے قانون عدل کو سپرسید کرتا ہے اگر کوئی شخص قانون عدل کے تحت پکڑا جا رہا ہو یا عذاب کا مستحق ہو چکا ہو وہ اگر اللہ کے قانون رحمت کے تحت آ جائے تو قانون رحمت کے تحت وہ بھی بخشا جا سکتا ہے تو یہ بات صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے یہ کافر کے لیے بھی ہے وہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم الكافر ما عند اللہ من الرحمہ اگر کافر کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ کے ہاں رحمت کتنی ہے اور اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو ما قانت من جنت ہی احد کہ اللہ کی جنت سے کوئی مایوس نہ ہو اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لو یعلم المومن ما عند اللہ من العقوبہ اگر مومن کو یہ بات پتا چل جائے کہ اللہ کی پکڑ کتنی شدید ہے تو ما تامیہ من جنت ہی احد کہ کوئی شخص بھی اللہ کی جنت کی امید نہ رکھے تو اللہ کی پکڑ بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے جو شخص اللہ کی رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے اور ظاہر ہے جنت میں تو جانا رحمت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے علاوہ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا لیکن جنت میں جانے کا استحقاق حاصل کرنے کے لئے یعنی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے عمل کرتے رہنا ہے بس یہ اہل ایمان کا وطیرہ ہے کہ وہ عمل کرتے رہتے ہیں ان کو عمل کرنے کے لیے اور اللہ کے قانون رحمت سے استفادہ کرنے کے لیے ایک موقع دیا جا رہا ہے اس کا نام ہے رمضان جو شخص اللہ کے قانون رحمت پر ایمان رکھتا ہے اور اس قانون رحمت کی اصل جو روح ہے اس کو سمجھتا ہے وہی اس سے استفادہ کر سکتا ہے لہٰذا یہ نہیں فرمایا کہ جس نے روزے رکھے رمضان کے وہ بخشا گیا یا جنت میں چلا گیا یا جس نے رمضان کی راتوں کو اٹھ کے قیام کیا وہ بخشا گیا نہیں ایمان و احتساب جس نے من ساما رمضان ایمان و احتساب جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ ایمان کیا ہے ایمان تو ظاہر ہے اس کا ایمان ہو اللہ کے قانون عدل پر ایمان ہو اللہ کی توحید پر ایمان ہو ایمان ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر ایمان ہو آخرت پر ایمان ہو ایمان کی جتنے بھی جزیات ہیں ایمان ایک مرکب چیز ہے اس ساری جزیات پر ایمان ہو اور پھر وہ احتسابا اپنے اکاؤنٹ بیلنس کے لیے وہ اس کو فکر ہو کہ میرا اکاؤنٹ بیلنس جو ہے وہ ٹھیک رہے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے اس طرح سے جب وہ رمضان کے روزے رکھے گا تو پھر اس کے گزشتہ زندگی گناہ معاف ہو جائیں گے اسی طرح رات کو ق اس میں بھی ایمان احتساب کی بات ہے clinicalکدر میں بھی ایمان احتساب کی بات ہے تو اصل بات وہ ایمان ہے اگر کوئی کافر بھی اس ایمان کے دائرے میں آجائے چاہے وہ رمضان سے ایک دن پہلے آجائے چاہے وہ رمضان کے دوران آجائے یا آج آجائے کل آجائے وہ لمحہ جس لمحہ وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اس لمحے سے ما قبل کے گناہ تو اسلام ہی مٹا جاتا ہے سبحان اللہ اس سے قبل کے گناہ تو اسلام ہی مٹا جاتا ہے باقی پھر اللہ کا قانون رحمت ہے وہ پھر سب کے لیے ہے کوئی شخص اس سے اگر استفادہ کرنا چاہتا ہے تو یہ اتنا عظیم مہینہ جو ہمارے سر پر سایہ فگن ہے اللہ کرے ابھی بھی چند دن باقی ہیں اللہ کرے میں اور آپ ہم سب اس سے مستفید ہوں اور رمضان کی ساری جو رحمت بھری سہادتیں ہیں اس کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کر پائیں آمین ناظرین رمضان کی آمد آمد ہے دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور ایمان کی حالت میں رمضان نصیب فرمائے پھر ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے کہ جو رحمت کا تھاٹھیں مارتا ہوا ایک سمندر ہمارے سامنے موجزن ہو جائے گا اس کی لہریں اٹھیں گی اللہ کی رحمت ہم دیکھ سکیں گے اپنی آنکھوں سے محسوس کریں گے ذائقے نصیب ہوں گے ایمان کے تو صحت و ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وقت دکھائے بریک کا وقت ہے رمضان سے متعلق کچھ اور چیزیں ہیں کچھ ہمارے رویے ہیں ان پر بھی بات کرنی ہے کچھ دیگر موضوعات ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان ہماری سعادت ہماری خوش قسمتی کہ ہم بالکل رمضان المبارک کے دہانے پہ موجود ہیں وقت آیا چاہتا ہے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرمانا چاہتا ہے ہم زندہ ہیں ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں رمضان کے منتظر ہیں اللہ کی رحمت کے پھاٹک کھلنے والے ہیں یہی ہمارا موضوع ہے پیغام پاکستان ہمارا پروگرام ہے اس کا نام ہے پاکستان کی ہم اس میں بات کرتے ہیں اہل پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان اور رمضان اہل پاکستان اور ایمان یہ کس طرح کا ہمارا انداز آپ دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح آپ نے ایک زندگی گزاری ہے پاکستان میں حالت ایمان میں اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے سب کی یہ جو نیکیاں ہیں قبول فرمائے تو کیا مظاہر ہیں ہمارے اچھے بھی ہیں یقیناً پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں کہ ہم پاکستانی رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہیں گزارتے کیسے ہیں جس پہ کوئی بھی خوش ہو سکتا ہے دیکھیں پاکستان کے رمضان اور رمضان میں پاکستان کے جو حالات ہیں حالت کی ایک روح سمجھنی چاہیے ٹھیک کہ اسلام ایک تو کمپلیٹ پیکج ہے بے شک اس میں پکنڈ چوز کوئی دیئے ادخلو فی السلم کاف ادخلو فی السلم کاف مکمل داخل ہو جاؤ اللہ باپ اسلام میں داخل ہونا یا نہ ہونا تو آپ کے اختیار میں ہے لا اقراح فی الدین لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ کہیں کہ میں یہ مانوں گا یہ نہیں مانوں گا اللہ باپ بہت اہم بات دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں سیزنل مسلمان اور جزوی مسلمان اللہ کو پسند نہیں اللہ کو جو پسند ہے تو وہ چوبیس گھنٹے کا سات دن کا اور بارہ مہینے کا اور مہینے کے تیس دنوں کا اور پوری زندگی کے مسلمان پسند ہیں یعنی ایمان اور اسلام سے چھٹی نہیں ملتی اس میں کوئی چھٹی والا تصور نہیں ہے پار ٹائم جاب نہیں ہے یہ کیونکہ ہر لمحہ امتحان ہے تو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنی ہے اسی کا نام مسلمان ہونا پھر صاحب کمی کتائی ہو جاتی ہے ظاہر ہم چوبیس گھنٹے نہ ایمان کی وہ حالت رہتی ہے نہ ہم وہ اس طرح اللہ کے پر برداری کر سکتے ہیں پھر صاحب کمی کتائی جس نے بنایا ہے وہ خوب جانتا ہے ٹھیک ہے ہم سے زیادہ وہ ہمیں جانتا ہے اللہ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا بہت اللطیف الخبیر اور وہ صرف پیدا ہی نہیں کرنے والا بلکہ بہت بارکبین اور انتہائی باخبر ہر وقت خبر رکھتا ہے تو اس کو نہیں خبر ہوگی کہ ہمیں ہمارے ضروریات کیا ہیں ہماری احتیاجات کیا ہیں تو ہم غافل بھی ہو جاتے ہیں ہم غافل بھی ہو جاتے ہیں ہم غافل بھی ہو جاتے ہیں ہمارے مسائل کیا ہیں لہذا اس کو خوب خبر ہے یعنی کوشش کرتے رہنا ہے دین کا پورا ڈسپلنٹ دینے والا اور اس امتحان میں مبتلا کرنے والا وہ ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے اللہ اکبر وللہ الحمد لہذا اس نے ہمارے لیے یہ جو ڈسپلنٹ رکھا ہے اس میں جو آپ نے ایک فکرہ بولا تھا کوتاہی ہو جاتی ہے کوتاہی ہو جانا اور کوتاہی کرنا اس میں فرق ہے ایک آپ کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں ایک کوتاہی کا ارتکاب ہو جاتا ہے جو تو کوتاہی کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو اس کو تو وہ کسی کھاتے میں گنتا ہی نہیں اس نے ڈسپلنٹ کے اندر اسی ڈسپلنٹ کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے تطہیر کا پیوریفکیشن کا وہ ساتھ ہی ساتھ جو کوتاہی ہوتی ہے وہ ساتھ ہی ساتھ ختم ہوتی ہے اس کو آپ نمازوں کی صورت میں دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ وقت کی نمازوں کے دوران جتنی خطائیں آ جاتی ہیں وہ ساری اس کے اندر وہ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جمعہ سے لے کر جمعہ تک جتنے آتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں جمعہ پڑھنے سے ہو جاتے ہیں رمضان سے لے کر رمضان تک جتنے گناہ ہوتے ہیں تو یہ ایک عمرے سے لے کر عمرے تک اور حج سے لے کر حج تک یعنی جتنے یہ اسی نظام کے اندر اللہ کریم نے ایک تطہیر کا عمل اور ایک پیوریفکیشن کا سسٹم رکھتا ہے لہٰذا وہ جو ہو جاتی ہے ہوتا ہی وہ خود وہ خود ختم ہوتی رہتی ایک شخص آیا آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہرز کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا آپ نے فرمایا تیری والدہ موجود ہے جا کے اپنی والدہ سے نیکی کر اور تیرا گناہ معاف ہو جائے گا اس نے کہا میری والدہ موجود نہیں آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے اس نے کہا ہاں خالہ ہے آپ نے فرمایا جا پھر جا کے خالہ کے ساتھ نیکی کر اور تیرا گناہ معاف ہو جائے گا گویا حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی جو پورا دین کا نظام ہے جس کو ابھی ہم بات کر رہے تھے ادخل و فیصل میں کافہ جو جو پورا پیکج ہے اس میں حقوق اللہ بھی ہیں حقوق العباد بھی ہیں ہر ایک کا اس پورے کل کے ساتھ تعلق ہے اور اس میں انسان سے اگر کتا ہی ہو جاتی ہے تو اس کی صفائی کا اور اس کی تطہیر کا بھی اللہ تعالی نے خود کار انتظام موجود ہے لیکن ہم اپنے عمل سے اپنے ظاہر سے اور اپنے پلین سے اپنے منصوبے سے اللہ کی بندگی سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر نکل جائیں اور ہم سمجھیں کہ اس وقت ہم امتحان نہیں دے رہے اس وقت ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں اس دنیا میں ہمارے پاس یہ گنجائش موجود نہیں ہے یہاں تو آئے ہیں ہم امتحان کے لئے الوتہ جب یہاں سے نکل جائیں گے اور اس قرآن سے جب ہماری باہر روانگی ہوگی موت کے ذریعے سے پھر ہم دار الجزا میں چلے جائیں گے وہاں ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں جہاں اگر اللہ تعالی نے ہمیں جنت اطاع فرمائی اور یقینا ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت اطاع فرمائے گا وہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں گے تو بات اصل میں یہ ہو رہی تھی کہ سیزنل اور جزوی مسلمان جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہیں لیکن بہرحال اللہ کریم نے خود کچھ گھڑیاں کچھ مقامات اور کچھ اوقات ایسے رکھے ہیں جس میں وہ مسلمان سے زیادہ عمل کا تقاضہ کرتا ہے اور اس میں پھر اہل ایمان جو ہے اپنے اس زیادہ عمل کا جو شکرورچ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کے اللہ تعالی ہر رات کے پچھلے پہر جو ہے وہ پہلے آسمان پہ اللہ تعالی اترتا ہے اور نزول فرماتا ہے جیسے اللہ کی شان ہے اپنی شان کے مطابق وہ نزول فرماتا ہے اور اصل میں یہ نزول فرمانے کا جو بیان ہے وہ ہمیں سمجھانا ہے کہ اللہ اس وقت سن رہا ہوتا ہے اور ہم اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح جمعہ کے دن کوئی گھڑی آتی ہے اگر قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور خاص طور پر جمعہ کی رات کو بھی بعض روایات میں آتا ہے تو اللہ حضر قیاس بعض دنوں کے بارے میں بعض راتوں کے بارے میں اور پھر سوموار کی رات اور جمعہ کی رات کے بارے میں جمعہ رات کی رات ان دونوں راتوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ کریم نگاہ فرماتا ہے اپنی مخلوق کی طرف اور ہر شخص کی وقفرت فرما دیتا ہے صفائے اس شخص کے جو مشرق ہو اور اس شخص کے جس کی دوسرے بھائی کے ساتھ دشمنی ہو اس کے بارے میں بھی ناچاکی کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کو دیکھتے رہو ہو سکتا ہے ناچاکی ختم کرنے یہ بڑی اہم بات ہے کہ رمضان میں ہم نے یہ بھی ختم کرنے تو وہ ناچاکی اگر ختم ہوگی تو پھر وہ بخشش ہو جائے گی یعنی انہی اوقات میں سے سیزنز میں سے ایک رمضان ہے انہی اوقات میں سے ایک بہت ہی اہم وقت جو ہے اہم وہ رمضان کا مہینہ اس رمضان کے مہینہ میں وہ ساری گھڑیاں بھی موجود ہیں جو راتوں کو آتی ہیں جو جمعے کی دن آتی ہیں مختلف دنوں میں مختلف اوقات میں وہ گھڑیاں بھی موجود ہیں سہری کا وقت نصیب ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ پورا مہینہ رمضان کا چاند نظر آنے سے لے کر شوال کا چاند نظر آنے تک اس کے اندر اللہ کریم نے خاص رحمتیں فرمائی ہیں اور یہ رمضان پھر قرآن کے نزول کا مہینہ ہے پھر اس کے اندر جتنی برکتیں ہیں یہ اس دو اس خاص مہینے میں پھر مسلمانوں کا جوش و خروش جو ہے وہ دیدنی ہوتا ہے اور صرف پاکستان کی بات نہیں آپ پوری دنیا میں دیکھیں جو ہی رمضان آتا ہے تو لوگوں کے مساجد کے اندر آنے جانے کے رویہ بدل جاتے ہیں ہم پاکستان کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ مساجد بھر جاتی ہیں جو اس سے پہلے لوگ بہت کم ہوتے ہیں پھر فجر کی نماز کے اندر بھی آپ کو اتنے نمازی نظر آتے ہیں جو مغربی نماز کے اندر بھی نہیں ہوتے اور آہستہ آہستہ ترابی میں نظر آتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے نیا جشن کا سامان ہوتا ہے اور لوگ مسجد کے قریب فرض نماز پڑھ لیتے ہیں قیام نہیں بھی کر سکتے وہ وہاں بیٹھ کے اس محول کو اور اس رحمت کے جو نزول کو جیسے لگتا ہے وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک سارا محول بنتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں اگر ہم اوورال پورے پاکستان میں دیکھیں تو ایک تو یہ ہمیں مساجد کی طرف توجہ اور رجحان کا ایک رویہ نظر آتا ہے دوسرا رویہ ہے جو صدقہ خیرات کا ہے ہر دور میں صدقہ خیرات بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں لیکن جب رمضان آتا ہے تو صدقہ خیرات کے ایسے ایسے ہمیں نہیں دیکھے جاتے اور کہا یہ جاتا ہے انٹرنیشنل جو فگرز ہیں ان کے مطابق سٹیٹسٹکس کے مطابق کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کی دوسری بڑی چیریٹی ہے سعودیہ کے بعد یعنی جس جہاں سب سے زیادہ نجی سطح پر نجی سطح پر جس جو چیریٹی کا ٹھیکی جاتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے لوگ جو ہیں وہ سارا سال ہی اللہ کے نام پر اور خیر کے کام پر خرچ کرتے ہیں اور جب رمضان آتا ہے تو جس طرح سے باقی پورے دین کے حوالے سے اور ایمان بوسٹنگ جتنے بھی معاملات ہیں اس میں جس طرح سے ہمیں جوش و خروش نظر آتا ہے تو صدقہ خیرات میں بھی اسی قدر زیادہ جوش و خروش نظر آتا ہے اکثر لوگوں نے زکاة کی ادائیگی کے لیے بھی رمضان کے مہینے کو مقرر کر رکھا ہے پھر اور زیادہ جو ہے اس کے اندر جوش و خروش نظر آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں ایک خاص رویہ کا اظہار کرتے ہیں میں پاکستان کے اندر بھی کوئی کم مناظر نظر نہیں آتے کم مظاہر نظر نہیں آتے جو دین کے شوق اور ذوق کو اور اللہ کی رحمت کے حصول کو اور اپنے دامن میں سمٹ لینے کو ایک پلیننگ کے تحت اور ایک ڈسپلن کے تحت لگتا ہے سارے مسلمان اس شوق میں لگے ہوئے تو یہ کوئی کم مظاہر نہیں ہے جو پاکستان میں دیکھنے کو ملتے ہیں ناظرین الحمدللہ پاکستانی ذہین لوگ ہیں فتین لوگ ہیں جذبہ ایمانی ان کا قابل قدر ہے یعنی ان پہ اگر ہم پاکستانیوں کی بات کریں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کی حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی قربانی دی اسلام کے لیے اپنے اسلام کی خاطر وطن کے لیے بہت بڑی قربانی حجرت اس میں وہ ساری داستانیں ہیں اور وہ ملا بھی ہمیں رمضان المبارک کی تاک رات میں تو بہرحال جیسے ڈاکٹر نے فرمایا کہ یہ سارے مظاہر اسلام سے جڑنا مساجد سے جڑنا قرآن سے جڑنا روزہ رکھنا دروس کا سلسلہ تفسیر پڑھنا یہ ساری چیزیں اہم ترین ایک بات جو بڑی وارننگ بھی ہے وہ بتائی ڈاکٹر نے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم چھوٹے موٹے اختلافات جو باہم پاکستانیوں میں رشداروں میں دوستوں میں ہوں ان کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم اس لسٹ میں آ جائیں جن کو ویٹنگ لسٹ میں اللہ تعالی نے ڈالا ہو کہ ان کو دیکھتے ہیں اگر یہ سلح کرتے ہیں تو پھر ان کو ہم معاف کریں گے تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے ابھی سے ہمیں آغاز کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہاں کہاں ہماری اس موضوع پہ ہمیں بات کرنا ہے واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان رمضان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے بہت خاص اوقات اس کے حوالے سے خاص تعلیمات اور خاص ہدایات ہیں ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اڈک سب آپ نے بہت اچھی طرح سے پاکستانیوں کے حوالے سے بات کی اور الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں چیارٹی کرتے ہیں ان کے دین کا جذبہ بڑا دنیا میں جانا مانا جاتا ہے اور بلکہ ہم اگر دیکھیں تو عالم اسلام میں کہیں کوئی مسئلہ ہو یہاں اس کے لیے آواز ضرور اٹھتی ہے درد ضرور محسوس ہوتا ہے ہمارے اپنے مسائل بڑے ہیں لیکن ہمیں بارحل ایک تعلق رہتا ہے امت سے یہ ہمارے دینی جذبے کی علامت ہے لیکن دیکھ سب یعنی تربیت کے لیے بارحل کتائیاں ہوتی ہیں اور ان کو ذکر کرنا چاہیے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ان میں سے ایک ہے رمضان کے ساتھ تعلق جس طرح ہم سکولرز کے پاس پیٹھتے ہیں سنتے ہیں وہ کہتے ہیں رمضان اور ایمان رمضان اور قرآن تو ایزا نیشن رمضان اور مہنگائی یہ بھی کوئی لازم و ملزوم ہوئی پڑی ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ مثالیں دی جاتی ہیں قرآن سے حدیث سے اسلاف سے تاریخ سے کہ ہم لوگ تو اصحار کرنے والے لوگ تھے اور ہیں الحمدللہ لیکن اب ایسا کیوں ہے ڈاکٹ صاحب کہ جب کسی اور کا فیسٹیول آتا ہے وہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جناب انہوں نے ریٹس کم کر دیئے سیلز لگا دی لیکن جب ہمارا سب سے اہم موقع آتا ہے رمضان کا یہاں مہنگائی اور ابھی سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب آپ کی سبزی مہنگی ہو گئی فلاں مہنگا ہو گیا یہ کیوں ہے دیکھیں جی ہر چیز کو آپ تہذیبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو کچھ چیزیں جو ہیں اس کی مطلب آپ ایک اس کی سوشل سٹیڈی کر سکتے ہیں ٹھیک دیکھیں رمضان کو بھی آپ ایک سماجی حوالے سے دیکھیں ایک تہذیبی حوالے سے دیکھیں جب ہم جب میں تہذیب کی بات کرتا ہوں تو تہذیب تمدن اور ثقافت تین لفظ عام طور پر بولے جاتے ہیں تہذیب یہ تینوں ویسے تو مترادفات میں سے ہیں لیکن اس کا تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ تہذیب ایک نظریہ کو کہتے ہیں تمدن اس پر عمل کو کہتے ہیں اور ثقافت ان دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں مظاہر بھی ہو جاتے ہیں مثلا جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو رمضان میں روزہ رکھنا یہ ہماری تہذیب ہے کہ ہماری تعلیمات میں ہے کہ روزہ رکھا جائے تمدن یہ ہے کہ یہاں کے لوگ روزہ رکھتے ہیں ثقافت ہماری یہ ہے کہ ہماری رمضان کی راتیں سہری ہماری افطاری وہ ایک خاص مظاہر نظر آتے ہیں اور پورا کا پورا پاکستان آپ اگر مہنگائی کی بات کریں تو وہ صرف ایک بہت ہی سمال بہت ہی چھوٹا کمپوننٹ ہے اس تہذیب کا جس تہذیب میں پورا پاکستان رمضان کے اندر اپنا ایک یعنی ایک تشخص اور ایک شناخت پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے اچھا اس شناخت کو اگر آپ پوری دنیا کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کے اندر اس تشخص میں اس تہذیبی اور ثقافتی تشخص میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا اب رہ کی بات اس میں مہنگائی ایک کمپوننٹ بہارحال ہے کہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اس کو ایک تو ہمیں کمپیر نہیں کرنا چاہیے مغرب کے ان مختلف تہواروں کے ساتھ جن تہواروں کے اوپر وہاں پہ چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں کچھ چیزوں کے ساتھ وہ خاص طور پر ایک سیل لگاتے ہیں اور وہ ایک دو دن کے لیے ہوتا ہے وہ کوئی مہینے بھر کے لیے کچھ نہیں ہوتا اصل میں وہ چیزیں ان کی تہذیب کے ساتھ وابستہ ہیں ہماری تہذیب کے ساتھ جو چیز وابستہ ہے وہ پورے مہینے کا ایک پرورام ہے اور ایسا پورے مہینے کا کوئی پرورام کسی اور کی مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کی تہذیب کے ساتھ وابستہ نہیں ہے اگر کوئی پورے مہینے کا کوئی پرورام کہیں وابستہ ہو تو پھر ہم کمپیر کر سکتے ہیں بات ہم کر رہے ہوتے ہیں رمضان کی جو پورے مہینے کا پروگرام ہے کمپیر کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک یا دو روزہ تہوار کے ساتھ جو بالکل ایک چند دن کی بات ہوتی ہے اور ظاہر ہے چند دن کی بات اور ایک پورے مہینے کی بات ان دونوں کو کمپیر نہیں کیا جا سکتا لیکن پھر بھی سماجی حوالے سے جو ہم عیسار کی بات کریں اور مہنگائی کی بات کریں میں انٹرپٹ آپ کو کر رہا ہوں چلیں ایک دو دن اگر پوسیبل ہے یا پورا مہینہ پوسیبل نہیں ہے تو کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم دو دن رمضان سے پہلے رکھ دیں اور اس میں کچھ اس طرح کی سیر لگا دیں کہ چلیے جی رمضان کے لیے آپ کر لیں اس میں سے شاپنگ جو کرنا چاہے اس کا تعلق یوسف صاحب اس کا تعلق کسی بھی قرآن کی تعلیم سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے نہیں ہوگا اس کا تعلق آپ کے سماجی نظام کے ساتھ ہوگا چونکہ مہنگائی بھی آپ اگر آپ اگر یہاں سماجی طور پر ایک ایسا نظام بنا لیں اور لوگ جو ہیں حکومت اس میں انوالو ہو جائے یا جو بڑے بڑے تجارتی گروپس ہیں وہ سارے انوالو ہو جائے ہیں اور ایسا کوئی سسٹم بنا لیں تو شریعت منہ تھوڑی کرتی ہے کتاب اس سنت نے منہ تھوڑی کیا ہے کیسا ہے یعنی مغربی تہواروں پر ہمارے ہاں سیلز لگ رہی ہوتی ہیں یعنی ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہوتا کہ آپ سیلز تو رمضان کے لیے بھی اگر ہو جائے تو اچھا ہو جائے تو بہت اچھا ہے لیکن اس مہنگائی کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے ایک لفظ بولا تھا ایسار اگر آپ ایسار کے مظاہر اور مہنگائی کے مظاہر جو ہماری تعلیمات میں بھی ہیں تہذیب کے ساتھ ہیں اب اگر آپ ان دونوں کو کمپیر کریں میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ بجائے ہمارے تہواروں کو مغرب کے تہواروں سے کمپیر کرنے گے آپ ہمارے ہاں ایسار اور ہمارے ہاں مہنگائی ان دونوں کو آپ کمپیر کریں پھر آپ جب کمپیر کریں گے تو کتنی جگہ ہیں آپ اگر نہ سعودیہ کی بات کریں نہ آپ امارات کی بات کریں نہ آپ دیگر اسلامی ملکوں کی بات کریں آپ صرف پاکستان کی ہی بات کر لیں تو ایسار کے کتنے مظاہر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور مہنگائی کے کتنے مظاہر نظر آ رہے ہیں جب آپ اس کو کمپیر کریں گے کوئی سٹیٹسٹیکل ڈیٹا اکٹھا کریں گے تو آپ اس نتیجے پہنچیں گے کہ بہرحالی سہار زیادہ ہے لہذا نیکی اور خیر جو کم بھی ہو تو اس کو پرومیننٹ کرنا چاہیے لیکن یہ کم کسی صورت نہیں ہے البتہ وہ جو مہنگائی لوگ کرتے ہیں اور جو دیکھیں مہنگائی کے بھی کئی فیکٹرز ہوتے ہیں ایک تو مہنگائی کا وہ بالکل عام سا فیکٹر ہے جو ایکنومکس کے ظاہر ہے طلب بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں مہنگائی ہو جاتی ہے تو اب جب نمضان آتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی طلب بڑھتی ہے طلب بڑھتی ہے تو پیچھے اس چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے وہ اتنی سپلائی تو نہیں ہو رہی ہوتی سپلائی تو اسی حساب سے ہو رہی ہوتی ہے کچھ زیادہ بھی ہو تو بہرحال مہنگائی ہوتی ہے تو یہ جو نیچرل مہنگائی ہے کسی بھی جگہ پہ ہونا یہ کوئی بڑی دزقیاس نہیں ہے تو ایک تو مہنگائی کی وجہ یہ دوسری مہنگائی کی وجہ بہرحال وہ ہے کہ جو لوگ جو جو آرگینک ہوتی ہے جو خود سے لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کر لیتے ہیں تو جو خود سے لوگ مہنگائی کرتے ہیں وہ بہرحال بہت بڑے مجرم ہیں وہ چاہے پاکستان میں کریں چاہے وہ کسی اور دوسرے دنیا کے ملک میں کریں اور پاکستان میں اگر کوئی ایک چھوٹا تاجر جو بالکل ریڑی لگا کے یا پھڑی لگا کے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اگر آرگینک طریقے سے مہنگائی کرتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جیسے کوئی بہت بڑی فیکٹری والا آدمی یا بہت بڑا جو پروڈیوسر ہے یا بہت بڑا امپورٹر ہے وہ اگر اپنی اس بڑی پروڈکٹ کے اندر جس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے جیسے وہ مہنگائی کرے گا اپنی ذاتی طور پر ارگینکلی کرے گا تو جتنا بڑا مجرم وہ ہے اتنا ہی بڑا مجرم ظاہر اکسا اپنے دائرہ اختیار کے مطابق یہ اتنا ہی کام کر رہا ہے لہٰذا نیچرلی جتنی مہنگائی ہوتی ہے اس میں تو سارے ایک جیسے سب کا حصہ موجود ہوتا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی گناہ کی بات ہے وہ نیچرل مہنگائی وہ طلب اور رسد کے حوالے سے وہ جو اکنومکس کے حصول ہیں وہ ایک قدرتی ذریعہ ہے اور چیزیں مہنگی بھی ہوتی ہیں سستی بھی ہوتی ہیں لیکن جو لوگ رمضان کی وجہ سے خود سے مہنگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں میں ایک دفعہ حج پہ تھا تو وہاں ایک خاتون جو ہے وہ چائے بیچ رہی تھی تو اس سے میرے ساتھ لڑکا تھا تو اس نے اس سے پوچھا کہ چائے کتنے کیا تو اس نے کہا دو ریال کی تو اس نے کہا کہ یہ چائے تو ایک ریال کی ہوتی ہے ہمیشہ ریٹ تو ایک ریال کا ہے تو وہ آگے سے کہتی سیزن ہے تو اب ظاہر ہے جس نے اگر سیزن لگانے کے لیے وہ چائے کی پھڑی لگا کے بلکل وہ چھوٹا ساپنا بنا کے وہاں بھی چائے بنا رہی ہے تو اس نے بھی اگر مہنگائی کر دی ہے تو وہ بھی مجرم ہے کیونکہ نہ تو اس کی کوئی چیز جو اس نے پتی ڈلتی ہے اس میں دودھ ڈلتا ہے کوئی چیز پیچھے سے مہنگی نہیں ہوئی اس نے خود سے اسے مہنگائی کی ہے اس طرح کی چیزیں جہاں کہیں بھی جب کبھی بھی کوئی مہنگی کرتا ہے تو بہرحال یہ بہت بڑا جرم ہے اور پاکستان میں بھی اس طرح کے مجرم بہت زیادہ ہیں ہمیں ان کو کنڈم بھی کرنا چاہیے ان کی مضمت بھی کرنی چاہیے اور حکومت کو اس طرح کی مہنگائی کرنے والوں کا صدباب بھی کرنا چاہیے بے شک ناظرین بہت خوبصورت جملہ ہے میں انشاءاللہ جب بریک سے واپس آوں گا تو یہیں سے کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ یہ سیزن ہے وہ خاتون کی بات جو ڈاکٹو صاحب نے بتائی یہ بہت میرے دل کو لگی ہے اور اس پہ میں کچھ ڈاکٹو صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں لیکن بریک کے بعد واپس آتے ہیں پاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان سیزن کی بات ہو رہی تھی وہ خاتون کا جملہ ڈاکٹو صاحب نے جو بیان فرمایا حج کے موقع ڈاکٹو صاحب وہ جو آپ بیان فرما رہے تھے کہ اس خاتون نے کہا کہ یہ سیزن ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ سیزن یہ کس سیز کا ہے یعنی یہ تو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ سیزن رمضان کیا کمائی کا سیزن ہے کیا مادیت کا سیزن ہے یا روحانیت کا سیزن ہے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں ہماری ہسٹری سے ہمیں بتائیں کہ ایسے مواقعوں پر جب لوگ مجبور ہوں کہت ہو یا مہنگائی کا خدشہ ہو یا غریب ہوں لوگ تو کیا ہمارا طرز عمل رہا ہم کس چیز کا سیزن سمجھتے رہے ہیں اس کو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ آپ کا فوکس جو چیز ہوتی ہے اسی کا سیزن ہوتا ہے اگر آپ نے مادیت کو فوکس کیا ہوا ہے تو پھر آپ اس کو سیزن سمجھیں گے اب اللہ کریم نے اپنے قانون رحمت کے تحت جو کہ شروع میں بات ہو رہی تھی ایک قانون عدل ہے ایک قانون رحمت ہے تو قانون رحمت کے تحت گناہ کے بدلے کے مقابلے میں جو نیکی کا بدلہ ہے وہ پہلے ہی زیادہ رکھا ہے اور وہ کتنا زیادہ رکھا ہے اب یہ رحمت کا قانون اگر کوئی سمجھے تو پھر اس کی کیلکولیشن وہ دراصل انسان کی کیلکولیشن میں آتا نہیں ہے کیلکولیشن اور نہیں ہوتی بلکہ کیلکولیشن میں آتا ہی نہیں ہے آپ نے مادیت کے قانون کے تحت تو ایک کے بدلے میں دس لے لیے ایک کے بدلے میں جتنا بھی لے لیا لیکن جو شریعت کے قانون میں جو رحمت کے قانون میں ہے وہ یہ کہ اللہ کریم نے فرمایا مثلاً اللہ کریم نے فرمایا قرآن میں جو لوگ جو شخص نیکی کرے گا اس کو دس نیکیوں کا بدلہ ملے گا اب یہ ایک اور دس کی جو ریشو ہے یہ بھی حتمی نہیں ہے بلکہ یہ بھی حتمی نہیں ہے کیوں حتمی نہیں ہے اس لیے حتمی نہیں ہے گناہ کرے گا تو ایک نیکی کرے گا تو دس یہ حتمی اس لیے نہیں ہے کہ یہ رحمت کا قانون ہے اور رحمت وہ ہے جو بڑھتی جاتی ہے اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے جب اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے قانون رحمت کو اچیو کرنا چاہتے ہیں اور رحمتوں کے نزول کے مہینے میں رحمتوں کا حصول چاہتے ہیں اور اس کو سیزن سمجھتے ہیں تو یہ وہ سیزن ہے کہ جہاں کی کیلکولیشن ہمارے حد ادراک سے باہر ہے اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرش کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے ایک دانہ خرش کیا اور اس سے سات بالیاں نکلیں اور اس ہر بالی میں سو دانے ہوئے اور پھر سات فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے پھر بڑھ گیا کہا اچھا اس کا مطلب ہے ایک دانے سے سات سو گناہ ہوا اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالی بڑھا دیتا ہے لہذا جہاں کہیں بھی یہ ہوا کہ اللہ تعالی اتنا جو کیلکولیشن بھی ہوئی اس کیلکولیشن میں ہماری حد ادراک سے باہر کوئی نہ کوئی چیز رکھی مثال کے طور پر شب قدر ہے تو شب قدر میں فرمایا کہ خیر من الف شہر یہ ہزار مہینے سے بہتر ہے اور ہم سب لگ گئے اس کیلکولیشن میں کہ تراسی سال کی عبادت چراسی سال کی عبادت کے برابر بنتا ہے تو اللہ نے کب فرمایا کہ اس کے برابر ہے بہتر ہے آپ نے فرمایا خیر من الف شہر اس سے بہتر ہے اس سے کتنی بہتر ہے ابھی اللہ جانتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی کیلکولیشن میں جو اللہ تعالی کی رحمت کا حصول ہوتا ہے اس کا کوئی تعلق اس مادی کیلکولیشن کے ساتھ نہیں ہے تو اسی طرح وہ جو بریک سے پہلے آپ واقعہ ذکر کر رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے کہت پڑا ہے اور لوگ پریشان ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل تک اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں اب کیا رحمت ہوگی کیسے ہوگی یہ صرف اللہ کی رحمت کی امید ہے اور اس کے اندر باقی جتنی چیزیں ہیں کہ کسی شخص کو کسی بھی حکمران کو اپنی ریایہ کے لیے کتنا فکر مند ہونا چاہیے اور اس کا کتنا خبر گری رکھنی چاہیے یہ کلک پہلو ہیں لیکن اب دیکھیں کہ رات کو کیا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ جو کہ بہت بڑے تاجر تھے تو ان کے پاس سو اونٹ جو ہیں غلے کے بھرے بھی آئے ہیں اب جو مدینہ کے تاجر ہیں منڈی کے جو بھی لوگ اس سے منسلک ہیں وہ سارے کے سارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آگئے ہیں کیونکہ سیزن ہے کیونکہ سیزن ہے اور وہ آگئے ہیں سیزن نہیں اس لیے کہ زہر قہد پڑا ہوا ہے ہر کسی کو گندم کی ضرورت ہے ہر ایک کو ضرورت ہے جتنا چاہو نفع کمالو جتنا چاہو نفع کمالو اب انہوں نے اب دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ آپ جو فرق محسوس کریں کہ مادیت پر آپ فوکس کر کے نفع کلکولیٹ کریں گے تو کتنا کر لیں گے اور جب آپ اس کو اللہ کی رحمت کی طرف سے رکھیں گے تو اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کے جب آپ اس کا کلکولیٹ کریں گے تو وہ کیا ہوگا اس کا فرق شاید اپنے آپ کو یا تاجروں کو سمجھانے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ان کی اوقات دیکھی کتنا نفع دیکھیں یعنی تاجر سارے جمع ہوگے نا حضرت عثمان غنی کے گھر چلے گا ہاں جی ان سے پوچھتے ہیں کتنا نفع دوگی اب ظاہرت جیسے بولی لگ رہی ہے تو دس پر دو سارے تیار ہوگے دینے کے لیے تیار ہیں دس پر چار سب دینے کے لیے تیار ہوگے ہم دیتے ہیں دس پر چھے گویا سکسٹی پرسنٹ تک ہم دیتے ہیں منافع پھر کہتے ہیں دس پر آٹھ کہتے ہیں ہم دیتے ہیں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا دس پر دس گویا ہنڈر پرسنٹ منافع تو اگر کوئی شخص دیتا ہے تو میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں تو اب تاجروں نے بھی اندازہ کیا ابھی کہت تو پڑا ہوا ہے علاق تو خراب ہیں لیکن اب اتنا بھی منافع ہم کیسے دے سکتے ہیں تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم دس پر دس نہیں دے سکتے ہیں حضرت عثمان غنی نے کہا کہ مدینہ کے دے کون رہا ہے دے کون رہا ہے تو اس پر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے اگلے دن وہ سارا کا سارا غلہ مدینہ کے غریب لوگوں میں تقسیم اب دیکھیں یہ منافع ہے نا وہ سیزن تھا اور وہ نے اس سیزن میں کون سا منافع لینا تھا اب یہ فوکس کی بات ہے جس کا مادیت کی اوپر فوکس ہے وہ اس سیزن میں وہ کمال لیتا ہے اور اس کی کیا ہے دو چار دس کتنا کمالے گا اور اگر وہ سیزن جو اللہ کی رحمت کا سیزن ہے اس کو کمالے تو درست آپ نے کہا کہ یہ تو سیزن کی بات ہے اس سیزن کو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ رمضان دراصل اللہ کی رحمتوں کا سیزن ہے یہاں پہ اللہ کی رحمتیں سمیٹ لیں یہ دو چار آٹھ دس پرسنٹ منافع یہ سو فیصد منافع یہ دو سو فیصد منافع بھی ملے لیں گے تو یہ تو چار دن کی بات ہے ختم ہو جائے گا اللہ کی رحمتیں انشاءاللہ وہ عبدی جنتوں میں لے جائیں گی اس سیزن کو ہم اپنے دامن میں سمیٹیں نہ کہ اس سیزن کو واہ سبحان اللہ یا معاشر التجار اے تاجروں کی جماعت یہ واقعہ جو بیان ہوا یہ بہت شاندار واقعہ ہے دیکھئے تاجروں کے جو فضائل جو مناقب حدیث میں پیارے پیغمبر نے بیان فرمائے ہیں وہ بھی بہت شاندار ہیں جو تاجر سچا ہے صادق ہے اس کے فضائل بڑے زیادہ ہیں نور کے ممبر اسے ملیں گے یہ تاجروں کی جو مثال ہماری تاریخ ہماری تہذیب ہمارے اسلام ہماری تعلیم میں ہے سیدنا عثمانِ گنی جیسے عبد الرحمن بن آف جیسے جو ایسے مواقع پر جب بے تہاشا منافع کمایا جا سکتا ہے وہ ان چیزوں کو وہ اب دیکھ لیں مدینے میں وہ کمے کا معاملہ ہو اس سے بھی پانی بکتا تھا وہ بھی خرید کے وہ بھی رفاع عامہ کے لیے دے دیا یہ جو کہت پڑا ہے کتنا منافع کما سکتے تھے وہ بھی فی سبی اللہ دے دیا یہ ہے مقام رمضان کا جس میں ہمارے تاجروں کو آگے بڑھنا چاہیے میں تو بلکہ کہتا ہوں اہلِ خیر ٹھیک ہے ڈاک شاہر نے فرمایا کہ یہ طلب اور رسط کا معاملہ ہے جب چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو چیز کم ہو تو ریٹ بڑھتا ہے تو کیوں اہلِ خیر آگے نہیں آتے ظاہر ہے پاکستان میں بہت اہلِ خیر ہیں دوسری بڑی تعداد ہمارے ہاں پائی جاتی ہے یہ کوئی سٹالز لگائیں کہ یہ جی فلان کی طرف سے ہے یہ فلان کی طرف سے ہے تاکہ وہ طلب اور رسط کے معاملے میں اگر مہگائی ہو رہی ہے تو وہ بھی کنٹرول کی جا سکے حکومت سے پہلے آپ آگے آئیں خیر سمیٹیں فوکس بدلیں اور سیزن اس کو مادیت کا نہ سمجھیں روحانیت کا سمجھیں اللہ نے کوئی یہ مادیت کمانے کے لئے رمضان نہیں دیا یہ اللہ تعالی نے روحانیت کمانے کے لئے دیا ہے اسی پر اختتام کرتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ